الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فاؤت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزانِ گرامی قدر رمضان کے اندر المورد آسٹریلیا کے زیرہ تمام اس نشست کا نقاط کیا گیا ہے جس کا موضوع مسلمان رمضان اور اسلام رکھا گیا ہے ہم لوگ بالعموم دن بھر دینی مذہبی دعوتی تغاریر اور مختلف موضوعات پر لیکچر سنتے رہتے ہیں اسی طریقے سے دینی مذہبی محول کے اندر مختلف نقطہ ہے نظر مختلف دینی تعبیرات ان سب سے بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں لیکن آج میری یہ کوشش ہوگی کہ نہایت مختصر وقت میں ایک بنیادی سوال اور اس سوال جواب اور اس جواب کو حاصل کرنے کی اپروچ کے حوالے سے کچھ اپنی مختصر سی گزارشات پیش کروں اور پھر آپ لوگ کے قلوب اذہان میں اگر کوئی سوال اٹھتے ہیں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں ہم مسلمان اس دنیا کے اندر جب جیتے ہیں تو آپ کو بھی یہ احساس ہوا ہوگا مجھے بھی بچپن سے یہ احساس ہمیشہ سے دامنگیر رہا کہ ایک غیر معمولی تسلی ہمارے قلوب اذہان پر اور ہمارے دل و دماغ پر ہر لمحہ پیوست ہوتی ہے اور وہ تسلی یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے باہر ہم مسلمان ہیں اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ اگرچہ زندگی میں کمیاں کوتائیاں کوئی لغزشیں گستاخیاں ہو گئی ہوں لیکن ایک دوسری نویت کا معاملہ ہوگا اور یہی احساس ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے کہ ہم چونکہ ایک ایسی معاشرت میں رہتے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول کا نام لینے والی ہے جن کے ہاں بظاہر دین اسلام کے ریچولز کا احتمام بھی ہوتا ہے جو قربانی بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں مذہبی شعار کو اپناتے بھی ہیں میل جول کے موقعوں پہ سلام بھی کرتے ہیں سننے آدھیہ کا بھی احتمام ہوتا ہے تو بار کیف ہم لوگ جب دنیا سے رقصت ہوں گے تو ہمارے ساتھ ایک مختلف معاملہ ہوگا اگر غور کریں تو ہر مسلمان کے تحت شعور میں یہ احساس کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہم دنیا میں نکلتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملتے ہیں مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ تسلی دل کے اندر ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ جتنے بھی ناکسوں کمزور ہوں بار کیفہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ رعایت کا معاملہ ہوگا دین اسلام کو جتنا میں نے پڑھا سمجھا اس میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے مقبول صفت سامنے آئی وہ قائم بالکست رہنا ہے یعنی انصاف پسند ہے ہمارا خالق اگر ہمارا خالق انصاف پسند ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تسلی ہمارے دل و دماغ میں موجود ہے یہ تسلی ہماری اپنی اقتصابی قوت اقتصابی قوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس صلاحیت سے نمودار نہیں ہوئی جس میں ہم نے کوئی کوشش جدوجہد کی ہو ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہمارے باپ دادا مسلمان تھے ہماری تیذیبی شناخ مسلمان تھی ہم اس نسل میں پیدا ہو گئے جنہوں نے جس دین کو اپنایا اس دین کا نام اسلام ہے اللہ تعالیٰ اگر انصاف پسند ہیں تو انصاف پسند ہونے کا یہ لازمی تقاضہ ہے کہ کوئی پربلیج بھی دنیا میں دنیا کے اس امتحان میں کسی کو حاصل نہ ہو لیکن ہم لوگے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک پربلیج حاصل ہے اور وہ پربلیج یہ ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوگا اور یہی ہمارے لیے باعث تسلی بنتی ہے میں نے اس سوال پہ طالب المانہ غور کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس دنیا میں اگر ہم سب کا یک سا امتحان تھا تو ہم لوگوں کو جن کو اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے ان کو نہ صرف ایک طرف یہ تسلی مل جاتی ہے اس بات سے کہ ہم مسلمان ہیں دوسری طرف تلاش حق اور علم کی جستجو کا جو امتحان اور سفر تھا اس میں بھی ہم اس طرح سے شریک نہیں ہوتا جس طرح سے دنیا بھر کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں ایک ہندو کو دیکھئے ایک مسیحی کو دیکھئے تو کتنا مشکل امتحان ہے کہ وہ مسیحیت میں پیدا ہوا اس کے باپ دادا اسی کو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ہندوئزم میں پیدا ہوا جیلئزم میں پیدا ہوا بطمت میں پیدا ہوا تو اب اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ بات کہ پہلے وہ اپنی تہذیبی روایت کی نفی کرے پھر آباو اجداد کے افکار کی نفی کرے پھر اس کے بعد تلاش حق کی جستجو کا مسافر بنے پھر جا کے الہامی روایت کو پڑھے اس کے اندر بھی جیلئزم کھڑا ہوا ہے عیسائیت مسیحیت نصرانیت کھڑی ہوئی ہے پھر جا کے کہیں اسلام کی باری آتی ہے پھر اسلام کی بھی اتنی تعبیرات ہیں تو اتنا مشکل امتحان اس کا اور اتنا آسان امتحان میرا کہ سب کچھ مجھے میری جھولی میں رکھ کے دے دیا گیا میرے ماں باپ میرے باپ دادا اسی خدا کی پکار مجھ تک پہنچاتے ہیں اسی رسول کی بات مجھ تک پہنچاتے ہیں تو انصاف کے تقاضے کے مطابق یہ امتحان یقصہ نہیں رہا جب یہ امتحان یقصہ نہیں رہا تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ خالق اگر انصاف پسند ہے اور دنیا میں وہ لوگوں کا امتحان کرنا چاہتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کی یہ پربلیج جو ہے اس کا کیا مقصد ہے پربلیج تو ہے پربلیج تو قائم ہے اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہو سکتی اگر ہم مسلمان گرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو اسلام ہمیں ہماری جہلی میں مل جاتا ہے تو جس وقت قرآن مجید کے پاس آپ اس سوال کا جواب لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ایک ایکسٹرا آرڈنری معاملہ ہو چکا ہے کہ خدا کی ہدایت تمہاری تہذیبی روایت میں تمہاری معاشرت میں تمہارے ملکوں میں تمہارے سماج میں تمہارے خاندان میں جاری کر دی گئی ہے یہ خدا کی نائت تو ہے خدا کا فضل و کرم احسان و اکرام تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر یہ خدا کا ایک بہت بڑا انتہان اور غیر معمولی ذمہ داری ہے اس لیے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اس علم سے بہرائیاب نہیں ہو سکے ان کا عذر تو قابل مسموع ہوگا کہ جی ہمیں جو حالات مجسر تھے ہمارے اگر جو ماحول تھا اس کے اندر اتنی آزمائشیں تھیں اتنی تکالیف تھیں کہ ہم تو تیری سچی حرایت کی راہ کو جان ہی نہیں سکے لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ ایک جواب یہ عذر کم و بیش دینا ناممکنات میں سے ہوگا قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جو امتحان درپیش ہے وہ امتحان اس زاویے سے ہوگا کہ جو کچھ اس کو دیا گیا ہے فرمایا لیبلوکم فی ما آتاکم یعنی تمہیں جو کچھ علم حاصل ہے اس کے لحاظ سے امتحان ہوگا تو اب اگر مسلمانوں کو یہ سب کچھ پتا ہے کہ خالق بھی ہے اور علامی روایت بھی ہے اور آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز بھی ہوا اور نو سال شعیب موسیٰ عیسیٰ یہ سب اس کے پیغمبر تھے اور تورات زبور انجیر قرآن مجید اس کی کتابیں ہیں اور یہ پوری امت کے اندر سنتیں بھی جاری ہیں قرآن کا مطن بھی محفوظ ہے قرآن بھی محفوظ ہے اس پیغمبر کی سیرت و سوانے اس کا حسنہ بھی ہم تک پہنچ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا زخیرہ علم آ چکا ہے کہ اب ہمارا امتحان بھی اسی ریایت سے ہوگا گویا اب جب ہم روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم سے بہت بڑے بڑے سوال کیے جائیں گے وہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب امتحان ہوگا اور حساب کتاب ہوگا تو مالداروں کو روک لیا جائے گا اور ناداروں کو فقراء کو مساکین کو جانے دیا جائے گا ان کا حساب جلدی ہو جائے گا کیوں جلدی ہو جائے گا اس لیے کہ دنیا کے اندر جو نعمت تھی اللہ نے انس کو چھین لیا ان سے مالی نہیں ملا تو جب مال نہیں ملا تو مال سے متعلق سوالات بھی نہیں پیدا ہوئے آزمائشے بھی نہیں پیدا ہوئے نہ تکبر نہ غرور نہ فخر نہ اسراف نہ مال کے بارے میں لوگوں کے حقوق وہ سوالی نہیں پیدا ہوئے تو ان کی یہاں پر جو کمی تھی جو محرومی تھی وہ روز قیامت نعمت بن جائے گی لیکن جن لوگوں کو اللہ نے نوازا جن لوگوں کو آسودگی دی وہی آسودگی روز قیامت ان کے لیے زیادہ مشکلات کا باعث بن جائے گی اس لیے کہ آسودگی ملنے کے بعد سوالات بھی زیادہ ہوں گے ہم اگر مسلمان ہیں تو پھر یہ بات جان لیں کہ ہمارا انتحان دایت کی منشاہ اور اس کی یافت ہماری جھولیوں میں ہے لیکن جو آزمائش اور ذمہ داری ہم پر آئی وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر ہم نے عمل نہیں کیا اگر ہم نے اپنے شعور اور عامات میں دین کو نہیں اتارا تو پھر ہم سے سوال بھی زیادہ سخت ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر پیشے کے اندر جب آپ کسی پیشے کو اپنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک حلف لیتے ہیں ایک فوجی ایک ذمہ داری کے منصب پر ہوتا ہے تو اس سے حلف لیا جاتا ہے ایک مسیحہ ایک ڈاکٹر وہ بھی ایک حلف لیتا ہے اخلاقیات کا حلف وہاں پر قانون کی پاوندی کا حلف اور اگر اس سے کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو دنیا کیا کہتی ہے کہ بھئی تم تو ڈاکٹر تھے تم تو طبیب تھے تم مسیحہ تھے تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو تو بالکل یہی معاملہ مسلمان کا ہے تہذیبی شناخ تمہارا مذہبی پس منظر قیامت کے دن میری بارگاہ میں جب تم پیش ہوگے تو حساب و کتاب اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا حساب و کتاب اس کی بنیاد پر ہوگا کہ جو کرائیٹیریہ تھا اس کو تم نے فلفل کیا اور جس وقت کرائیٹیریہ کی فلفلمنٹ کی بات آئے گی تو اگلا سوال ہوگا انسان کے علم کا کہ اس کو علم کتنا دیا گیا تھا تو ہم لوگ اگر مسلمان کی حیثیت سے روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اگر ہمارے علم کا انتحان ہوگا تو کہا جائے گا جی یہ تو ماشاءاللہ سے پورا دن المورد یو ایس اور المورد آسٹریلیا کی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر حسن علیاز صاحب اور جعوید احمد غاندی صاحب اور رہنہ بیوسفی صاحب ان کے لیکچر سنتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے تلاش حق کی جستجو اور تاثبات سے نکل کے خالص دین کو حاصل کرنے کی اور چندہ بھی دیتے تھے مذہبی تنظیموں کو اور ان کے ساتھ وقت سے بھی گزارتے تھے ان کی برشافوں میں بھی جاتے تھے تو اس سب کے باوجود انہوں نے اگر اس کرائٹیڈیا کو پورا نہیں کیا تو آپ سمجھیں کہ جو ہماری پکڑ ہے وہ دگنی ہو جائے گی تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم ایک حلق لیتے ہیں ایک اقرار کرتے ہیں ایک بات کی شعوری طور پہ اپنے دل و دماغ میں آمادگی اور اعلان پیدا کرتے ہیں اس کائنات میں ایک خالق ہے اگر ایک خالق ہے تو اب اپنے تمام تر تعلقات کا ظہور اس کی ذات سے ہوگا کائنات کے تمام تر مسائل کو میں اس کے ذاویے سے دیکھوں گا میرا ایک ورلڈ بیو ڈیویلپ ہوگا اور اس ورلڈ بیو میں جو کچھ مجھے خالق بتائے گا اس کے لحاظ سے میری زندگی کا لائے عمل مرتب ہوگا اگر ایک خالق ہے وہ حیو قیوم ہے وہ مالک الناس الہ الناس ہے تو پھر اس کے ساتھ تین جہاد سے میرا تعلق بنتا ہے ایک پرستش کی جہت ہے ایک اطاعت کی جہت ہے ایک نظر کی جہت ہے یہ جو نماز ہے یہ اصل میں پرستش کے اس جذبے کا اظہار ہے جذبہ عبودیت میں نعمتوں سے مستفید ہوتا ہوں اس سے شکروں سے پاس کہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوتا ہے تو میں اس منم حقیقی کے سامنے اپنی جبی کو جھکانا چاہتا ہوں یہی معاملہ اطاعت کے اس تعلق میں ہوتا ہے یہ روزہ کیا ہے یہ اسی اطاعت کے جذبے کا اظہار ہے خالق نے کہہ دیا کہ وہ چیزیں جو تمہارے لئے جائز تھیں ان کو تم نے اپنے اوپر صبح سے شام تک ممنوع قرار دینا ہے تو اب یہ اس کی اطاعت کا دم بھرتا ہوں میں جو یہ سکھ پچھ نہیں کرتا اور تیسری جو جہت ہے اس سے تعلق کی وہ نظر کی جہت ہے قربانی اپنا تن من دھن اس کی راہ میں قربان کر دینا یہ تینوں کام ہوں گے تو ایمان پیدا ہوگا اور ایمان پیدا ہوگا ایمان تو کچھ چیزوں کے اقرار کا نام ہے آپ اللہ کو مانتے ہیں پیغمبروں کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں وہ کتابیں جو فرشتے لے کر آئے اس کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں لیکن ایمان کا ظہور میری زندگی میں ہوگا تو وہ ظہور بھی تین پہلوں سے ہی ہوتا ہے پہلا کیا ہے کہ میں نے قائم بالکست رہنا ہے زندگی کے اندر انصاف پسند ہر ہر معاملے میں چاہے اپنے خلاف گواہی دینی پڑے اپنی ملت کے خلاف گواہی دینی پڑے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی پڑے اپنے نظریات کے خلاف گواہی دینی پڑے انصاف پسند ہوں تو میرے اندر ایمان موجود ہے دوسری چیز کیا ہے عمل سالے اگر میں کسی خالق کو مانتا ہوں اور اس خالق نے کوئی دینی ہرایت مجھے دی ہے تو پھر اس کا ظہور میرے عمال کے اندر ہوگا اور تیسری چیز کیا ہے تواسو بالحق اور تواسو بالصبر کہ میں اس دنیا میں صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ میرے ارد گرد میرے عائزہ اقربہ میرے بچے میری اولاد میرے دائرے اختیار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہاں پر میں نے تواسو بالحق بھی کرنا ہے اور تواسو بالصبر بھی کرنا ہے تو یہ کرائٹیریا ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے یہ کرائٹیریا ذہن میں نہ ہو یہ پسمنظر ذہن میں نہ ہو اس کو دماغی تحلیل کے عمل سے اگر ہم نہ گزاریں تو بہت سارے ریچولز ہیں جو پوری زندگی انسان کرتا رہتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ نمازیں بھی آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں روزیں بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں حج و زکاة بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن حقیقی تبدیلی انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور حقیقی اتمنان محسوس نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام اور مسلمانی کی پریبلشت ہمیں حاصل ہے ہم اس ذمہ داری اور اس احساس کو پہچاننے کے بجائے اس کو ایک اپنے لیے خدا کی انعیت سمجھتے ہوئے اور خدا کی طرف سے تسلی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس محنت سے دور کر لیتے ہیں اس لیے کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اس معاشرت میں جی رہے ہیں جس کے ناجی ہونے کے لیے جس کے نجادیافتہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں خوش خبری دے دی ہے ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارا امتحان بہت سخت ہے اور اگر امتحان سخت ہے تو اس امتحان کی شعوری تیاری ہم نے کرنی ہے اور یہی بات آپ یہ دیکھئے کہ شریعت کے آکام میں بھی نمائع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب آپ اسلام قدم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور پھر کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں کسی کی جان مال آبروں کے خلاف تادری اور زیادتی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں بدلہ لیتا ہوں کس چیز کا بدلہ لیتا ہوں نَقَالَمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کا بدلہ ہے اس چیز کے بارے میں جو کچھ تم نے کیا ہے تم مسلمان تھے تم نے تب بھی چوری کر بھی ہے یہ جو ہاتھ کٹنے کی سزا ہے یہ اللہ نے ان مومنین کے لیے رکھی ہے کہ جو اللہ کو جانتے مانتے ہوئے یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کا عطاب قیامت میں تو آنا ہی آنا ہے تو دنیا میں اگر اللہ کے عطاب سے ہم گزر جائیں تو شاید قیامت کے دن ہم اس عطاب سے بچ جائیں تو یہ خدا کا عذاب ہے خود قرآن مجید نے اس کو خدا کا عذاب قرار دیا یہ عذاب بھی اصل میں مسلمانوں کو من رابی دیکھی ہے بہت اہم نقطے کی بات اس پر ہم خاتمہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہو اور کوئی غیر مسلم یہ کام کر دے قرآن کا یہ حکم اس سے متعلق نہیں ہوتا لیکن کوئی مسلمان چوری کرے تو خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کار دیں کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ قیامت کے دن بھی مسلمانوں تمہارے سے یہی معاملہ کروں گا میں کہ یہ باقی تو شاید بچ جائیں اس معاملے میں لیکن تم نے تو مجھ سے عہد کیا تھا تم نے تو وفاداری کا حلف لیا تھا مجھ سے اور پھر بھی یہ کام کیا اب تمہارا ہاتھ تو کٹے گئی کٹے گا اس کا نہیں کٹ سکتے لی کیونکہ وہ تو اس شعور کی جگہ پہ کھڑا ہوا نہیں ہیں تو اس نقطے کو اگر ہم اپنے ذہن میں اپنے قلوب و ازہان میں راسخ کر لیں تو آپ یقین جانے کہ شاید ہم کبھی کبھی حسرت کریں کہ یار ہم شاید کسی اور مذہب میں پیدا ہوتے تھے تو کوئی عذر پیش کر دیتے لیکن اب تو عذر پیش کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا اور اس سب میں آگے بڑھ کے میں آخر میں خاتمہ کلام میں یہ کہوں گا کہ شاید باقی مسلمانوں کا بھی کچھ نہ کچھ عذر مسموع ہو جائے کہ وہ کہیں جی کہ ہم مسلمان تو پیدا ہوئے تہذیبی شناخ بھی مسلمانوں والی تھی ملک مسلمانوں کا تھا والدین مسلمان تھے لیکن جو ہمارا وہ طبقہ ہے جو ان مذہبی دعوتی دینی تحریکوں سے وابستہ ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ عذر بھی دینے کا نہیں یہ عذر بھی اس کے لیے دینے کا نہیں اس لیے کہ وہاں تو علمیہ کے فرشتے کہیں گے کہ بھائی تم اگر یہ کہتے ہو کہ میں بے شعور مسلمان تھا تو یہاں پر تو تم تنظیموں کے ارکنبن کے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر تو تم باقاعدہ اپنا مال خرچ کرتے تھے یہاں پر تو تم آتے تھے اور قرآن سرکل اور کلاسیں اور یہ سب کچھ ہوتا تھا تو تمہارا عذر کیسے مسموع ہوگا یہ بات بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے مجھے بھی بطور مسلمان کے آپ کو بھی بطور مسلمان کے کہ اللہ کی عنایت ہے یہ شریعت اللہ نے ہمیں دے دی روشنی ہمیں مل گئی لیکن روشنی ملنے کے بعد اگر ہم نے اس راہ کی اس مسافرت کو اچھے طریقے سے پار نہیں کیا تو ہم لوگوں کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا تو رمضان ہمیں اسیس کا درست دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم پھر سے اس رشتے کو استوار کریں اگر پورا دن بھوکے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا تمہاری بھوک پیاس سے مجھے کچھ نہیں ملتا بھائی تمہارے اس قربانی سے بھی مجھے کچھ نہیں ملتا نہ خون مجھے پہنچتا ہے نہ گوشت مجھے پہنچتا ہے تمہارے سجدے بھی تمہارے تعلق کا اظہار ہیں مجھے کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ خشیت ہے وہ حدود آشنائی ہے وہ تقویے کا احساس ہے جو تمہارے قلوبہ اظہار میں پیدا ہوتا ہے اقولوکا لہذا وستغفر اللہ لی والا کموری سایر المسلمین